روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بائی راجیف گاندی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیریم نردم کا میدان انڈیا لیجنڈز کا مقابلہ ہے انگلینڈ لیجنڈز کے ساتھ اور یہ فورٹینٹھ میچ ہے چودوہ میچ ہے روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز کی ورندر سیواغ سارف گنگولی کرس پر موجود ہے بیس گیندوں پر اٹھائی سن کی سائجداری انگلینڈ کے اگینس دونوں ہی بڑیہ سائجداری بلڈ کر رہے ہیں جہاں پر تیس گیندوں پر اٹھائی ورندر سیواغ چھالیز گیندوں پر ساتھ رنز بنا کر موجود ہے اور بہت ہی آرام سے کھیل رہے ہیں وکٹس انہینڈ ہے ایسے میں انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو کوئی دکت نہیں ہے اس رن چیزنگ سیچویشن میں دی آر بائیگ ویڈ سم ویڈ گوڈ شوٹس ویڈ سم ویڈ گوڈ افیکٹ اب آئے گی سوار کی دو تھریگر مائیکل وون بہار جاتی بھی گیند یہ رہے گی دوڑ بول سول و آبر ہے اور یہاں پر کوشش شٹائکیں لینڈ لیجنڈز کی کی رسٹرک کیا جائے ووہو ایڈ دو بگ سیکس داؤن بلک سائٹ تھوڑی سی بیک آف دلینڈ ڈیلیوری تھی پیچھے ڈالی اور ایسے میں موقع بلا رہے درست ہے وہ گیند کو اٹھا کر کھل لے گا look at that punch it's a magnificent shot with a big six اور بھارتی ٹیم انڈیا لیجنڈز کی ٹیم top class performance دکھاتے ہوئے وکٹس انہین ہے اور اس سے بہتر کوئی performance نہیں پایکا وون ایک رنڈ کی کھول ہوگی ہے اور ایک رنڈ بنا لیا جائے گا سارف گنگولی گیارہ پٹھے رہے ہیں سکور بڑھتا ہوا 134 دین وکٹ کے نقصان پر آگل وون ڈاؤن ڈا ٹریک کتمکہ استعمال سارف گنگولی اور آوٹ ہوئے ہیں یہاں پر گیند کی لینڈ کو نہیں سمجھ پائے اور ایسے میں انڈیا لینڈ لیجنڈز کی ٹیم کو بریک تھوھ ملا ہے 14th match میں یہ بڑی آپ بریک تھوھ ہو سکتا ہے سارف گنگولی کی ویکٹ ملی اور انڈیا لیجنڈز کی ٹیم جو کی پوائنٹ سٹیبل پر اب تک بہتر پوزیشن میں ہے وکٹ گو آتے ہوئے اور یہ کمز یو رائسنگ لیجنڈز کی ٹیمی بیٹس میں آکھ ہوں ایسے پاری ایسے پاری ایسے پاری وہی پاری وہی پاری وہی پاری رینڈا سیوہ کے ساتھ مل کر یو رائسنگ بڑی شوٹ کھیل سکتے ہیں just like that what a short point کہ فیلڈر کو ادھر سے شورٹ لیک فیلڈر کو بیٹ کیا that's a brilliant stuff because فیلڈر شورٹ لیک پر موجود تھا اور یہ خطرناک ہے شورٹ ہو سکتی تھی یہ دیکھیں but that was a cool شورٹ پہلی ہی گیان پر بانڈری اور بہت اچھی شروعات کھارک آئیں گے ادھر سے بول کرانے کے لیے 17th over ورندر سیواغ 69 پٹہنے ہیں جو کہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کھارک over the wicket دوران کی کھول کی ہے ورندر سیواغ نے دوران بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہو 144 wicket کے نقصان پر ورندر سیواغ 71 پر کھر کھڑے ہیں اور سلامی بلے پاس آئے تھے 23 گیندوں پر 36 رنس چاہیے and he is playing some very good shots 4 22 گیندوں پر 32 سیواغ 75 پٹہ رہے ہیں کھارک سیواغ کی تیسری گین کرائیں گے یہاں پر اچھال بری گیند کرائی ہے امپائر کا اشارہ ہوگا ایک اچھال بری گیند کی وارننگ کا بہنسے ٹیلیوری 144 for 4 ورندر سیواغ 75 پٹہ رہے ہیں and he is playing some very good stuff چھالیس چھالیس چار ویکٹ کے نقصان پر اگر میچ کو جیتنا ہے انگلین لیجنز کی ٹیم کو ایک بات تو ہوتا ہے وہ یہ کہ ارندر سیواغ کی ویکٹ ضروری ہے powerfully strucked اگران کی ہوگی call strike رہے گا اور ارندر سیواغ کے پاس 17 اور کے بعد 147 for 4 یوریسنگ دوسرے چھوڑ سے ان کے ساتھ موجود ہے ان کا ساتھ دیتے ہوئے یوریسنگ سیواغ 78 پٹہ رہے ہیں and he is looking a warrior فلڈر موجود دو کی ہوگی call یہ دوران بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوئا 114 for wicket کے نقصان پر سیواغ is playing perfectly سلامی بلے باز آئیت ایک ریس پر موجود ہے اور پلیئر اسی سے جانے جاتے ہیں جس طرح پلیس کر رہے ہیں سیواغ ان کی تعریف کرنی ہوگی بیاسی پر ٹیرے ہیں he is a true legend in that situation legendary player match جتوا کے آگے جاتا ہے اور یہی وہ پروف کر رہے ہیں یہ شوٹ دیکھیں باہر جاتی بھی گین تھی ایکسٹرہ کور پر کھیلا ملیں گے دوران سکور بڑھتا ہوا 153 انہیں اپنے آپ پہ آتفا وشواس ہے انہیں اپنی ٹیم پہ آتفا وشواس ہے انہیں اپنے آپ پہ آتفا وشواس ہے انہیں اپنے آپ پہ آتفا وشواس ہے پر کے آتفا وشواس ہے انہیں اپنے آپ پہ آتفا وشواس ہے جو کے پیس کر رہے ہیں بڑیا شوٹس ان کو یہ گین دی ہے سچین تدول کو کپٹن ہے انہیں بیل انگلینڈ کے کپٹن ہے انگلینڈ کے لیجنڈ کے انہیں اپنے آپ پہ آتفا وشواس ہے وہ آتفا وشواس ہے انہیں نعم وہ بھی تطور پر پہ آ work بھی ایک بہتر 50% و 90% وہ بھی رن چیزنگ سیچائیشن میں اس سے پہتر پرفارمنس میں نے نہیں دیکھیے اور آکہ وارنگ تھی ورندر سیوہک کو جس کا کئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا گوفہیں گے بول کرانے کے لیے بار آگیا تو پر ساترہ رن چاہیے ورنان سنگی ہے درصیل یوراٹ سنگی ہے ہی وانٹ سر ورندر سیوہاک تو پلے مور اور مور شورٹس انگیم پیک فوٹ پر جا کر کے لائک رن کے لیے یوڑا سنگھ نے وہی کیا جو نہیں کرنا تھا ورندر سیوہاک کو دیا ہے جو کہ نائیٹیز پٹھے رہے ہیں گیارہ گیندوں پر سولہ رنس چاہیے ہیں ماچ میں جیتنے کے لیے not at all this time wicket اور فرندر سیوہاک انگلین لیجنڈز کو یہ میٹ جیتنا تھا تو یہ وکٹ لینی ضروری تھی that's what they did that big wicket at big stage انڈیا لیجنڈز کے لیجنڈری پلے سلامی والے باز نائیٹی پر جا کر اپنی وکٹ گواہ بیٹی یہاں پر strength میں کمی تھی timing اور placement میں کمی تھی اور ایسے میں فرلر تیار تھا کیچ کے لیے ظہیر خان آئیں گے رائٹ انڈر بیٹسمن انیس وہاں وارے یوڑا سنگھ پر اب ریسپونسیبیلٹی بڑھ جاتی how he will dwell right now اس سور کی تیسری گیند clean چٹ مل گئی انہیں اٹیک کرنے کی ایک طرف سے وہ پہلے تیار تھے چار سو کے سٹریک ریٹ سے تہرے تھے پر شاید ورندہ سوا کی وجہ سے وہ اٹیک نہیں کر پا رہے تھے but this time he attacked with perfect placement look at the attack look at the placement that is perfect as it is یوڑا سینگ تین گیندوں پر نو رن بنا کر موجود ہے he is pure attacker of the ball ایک رن کی کھول کی ایک رن بنانے جائے گا سکور بڑھتا ہوا 165 for 5 5 wickets already گر چکی ہیں دوسرے زہیر خان tail enders میں آتے ہیں 8 گیندوں پر 11 رن چاہیے ہیں match میں جیتنے کے لیے لیک سائٹ پر گیند رہے گی ہے ڈورٹ 7 پر 11 سائٹ پر جاتی بھی گیند کو فلک کرنا چاہیے ہیں and that's it nothing more or less need to play good shot just like that دو کی کھول ہوگی دوراں بنا رہے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا 167 for 5 اور آخری عور میں نوراں چاہیے ہوں گے انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو یو راج سینگ خریز پر موجود ہے ولیز آئیں گے یہاں پر پول کر آنے کے لیے ساخری عور میں اور یو راج سینگ is definitely a warrior in that situation یو راج سینگ نے دوراں کی کھول کی ہے دھائیسوں کے سٹرائک لٹس سے ٹھہرے ہیں اور ایسی سٹویشن میں وہ ماسٹر کلاسٹر ہیں سکور بڑھتا ہوا 169 for 5 پانچ گیندوں پر سات رنگ چاہیے انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو پر جو کام کیا تھا اس سے پہلے وہ بڑیا تھا رندر سیوک کا میچ بنا کے دیا میچ کو آگے لے کر گئے سکور بڑھتا ہوا 171 for 5 پانچ رنگ چاہیے ہیں چار گیندوں پر پلیس میٹ اچھی ٹائمنگ اچھی اور طریقہ اچھا اٹھیکنگ اپروچ نہیں ہے جس پلیس کر رہے ہیں جس لیکھ دیت سکور بڑھتا ہوا سکور بڑھتا ہوا ایک رنچ آئیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو کیا گلوری شوٹ کھیلیں گے یو را سنگھ یا نہیں we will find it out یس ہی ڈیڈ ڈیٹ چھے گیندوں پر چھے چکے مانے والے یو را سنگھ نے آخری گیند پر بھی چھکا لگا کر گلوری شوٹ سے انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو پانچ وکٹ سے یہ فورٹینٹھ میچ جتوایا ہے روڈ سیفٹی ورل سیریز تی ٹوینٹی دو ہزار بیس کا what a player he was اس سے پہلے ورندر سیواغ نوے رن بنا اسے ستری گیندوں پر and then a little cameo of یو رائے سنگھ helped انڈیا لیجنڈز لٹ نو پر چوبیس بولنگ کوئی خاص نہیں رہی اور میکل ورن کے 53 رن بھی رہے ہیں پر اس سے پہلے ورندر سیواغ نے کمال کیا ہے نائٹی رنس کے ساتھ جو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ایک بیس پروائیڈ کی جسی واجہ سے انڈیا لیجنڈز کے ٹیم نے یہ ماچ اپنے نام کیا man of the match رندر سیواغ